نمسکار میں ہوں آشریس تری پارٹھی آپ کے ساتھ نیوز 18 مدھیا پردیش 30 گھر پر بلٹن کی شروعات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر سے رائپور سے آرہی بڑی خبر کانگریز کے پورو ودھائکوں پر کارنبائی دو پورو ودھائکوں پر گارج گری ہے دراصل ریحسپت سنگھ اور وینے جائسوال پارٹی سے نشکاست کر دیے گئے ہیں چھ سال کے لیے پارٹی سے انہیں باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بڑی خبر سنگھ اور وینے جائسوال پارٹی سے نکال دیے گئے ہیں پارٹی نے ترتب سے یہ سوال کر رہے تھے جواب مانگ رہے تھے ذمہ دار تھیر آئے رہے تھے اور ایک جو ان کی نوٹس جو ان پر پہلے جی وینے جائسوال پر جو نوٹس جاری ہوا تھا دو نوٹس جاری کیے گئے تھے اس پورے معاملے کو لے کر وہ کافی اکرامک بھی دکھائی دیئے اور ان کا جو رویہ تھا وہ سمبتیہ پارٹی کو پسند نہیں آیا جس کو لے کر یہ ایکشن لیا گیا اور چھ سال کے لیے دونوں ہی پورویدائکوں کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ممتہ ہماری سہیوں گے لگا تھا ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتہ جب آپ بات کرنے کے لئے پہنچے تھے اس وقت بھی وہ تیور جو تھا وہ اس سے بھی لگ رہا تھا کہ کچھ ایسا کانگریس پارٹی کر سکتی ہے لیکن اتنی جلدی یہ امید نہیں تھی ممتہ جب آپ بات کرنے پہنچے تھے تو اس وقت ان کے دوارہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم پارٹی سے بات کریں گے اپنی بات رکھیں گے کیا موقع نہیں دیا گیا ان لوگوں کو بات رکھنے کا دائے طور پر ابھی جو بیٹھا کی خبر جب پارٹی کو پہنچی تو اس کے بعد طورن کی انشکاسن کا جو ہے انشکاسیت کرنے کا آرڈر جاری کیا گیا ہے اور ملکس سنگینو جو پرواری مہامنطی ہیں انہوں نے جاری کیا ہے پہلے تو نوٹس جاری کیا گیا تھا وینے جائرسوال کو اور بیض پتی سنگونوں نے اپنا جواب دیا تھا لیکن آج پھر جب بیٹھا کی خبر آئی ہو ان کے بیان آئے اس کے بعد سیریسی دیتور پر چھ سال کے لیے نسکاسیت کر دیا گیا ہے اور ان پر یہ آروپ جو آرڈر ہے اس پر لکھا گیا ہے کہ پارٹی ویروڈی بیان کے چلتے جو ہے وہ چکہ پارٹی کی چھبی خراب ہو رہی ہے اس لیے آپ کو چھ سال کے لیے نسکاسیت کیا جاتا ہے تو یہ ابھی کیا گر ہم بات کریں تو کانگریس کے بیٹھر یہ ایک بڑی خبر ہے اور دوسری سرپ اگر ہم بات کریں تو یہ دوسرے جو بیدھائک ہیں جو پور بیدھائک ہیں انہوں وارننگ دیلیا جیسی بھی بات ہے کہ اگر آپ دو لوگوں کو نسکاسیت کردیتا ہے تو جو باگی ہیں جو باگی تیور دکھانا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ سہم جائیں گے اور دوسری بات اگر ہم بات کریں تو وینای جائرسوال اور بحسطی سنگھ لگاتار یہ کہہ رہتے ہیں کہ وہ ساری باتیں ملکہ جن کھڑ گئے کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ ان لوگوں کی وجہ سے پارٹی ہاری ہے اور یہ جو بیٹھاک ہو رہی تھی بیٹھاک کے پیچھے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ ایک پوری ایک چھتی تیار کی جائے گی اور جا کر ملکہ جن کھڑ گئے تو کانگریس کے راستی ادرشن کو ساپی جائے گی لیکن اس کے پہلے اب یہ نشکاسن کا آرڈر جو ہے وہ جاری کیا گیا جی بریسپت سنگھ یا بینے جائسپال سے کوئی بات چیت اس پارٹی کے چھ سال کے نشکاسن والے ایکشن کے بعد دیکھیں اس کے پہلے جو میں نے انٹریو کیا تھا تھوڑے دیر پہلے ہی بریسپت سنگھ کا انٹریو کیا تھا تب ان سے کہا تھا کہ اہور سکتہ پر گاز بھی گر جائے وہ ہم نے دکھایا بھی تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی سے نہیں در تھا اور اس طرح کی کاروائی سے نہیں در تھا کانگریس کے ان پر کاروائی کری تھی جس کی وجہ سے پارٹی جو ہے وہ جی ٹی وی سی سے ہار گئی بینے جائسپال کا بھی کہنا تھا کہ ہگر ہم ستاہی بتا رہے ہیں ان کا ایسا دعویٰ تھا تو ایسے میں ہمارے اوپر کاروائی کرنے بجائے ان لوگوں پر کاروائی کرنی تھی ہے ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے فرضی ریپورٹ تیار کی اور سابساو پر آرو پر ان لگائے تھے کہ بیجوٹی اور آرو پر سکتہ مل کر فرضی ریپورٹ تیار کی گئی تھی اور اس کے ذریعے جو موجودہ امیلے سے ان پر دہشت کھلائی گئی تھی اور وہ دلی کی دوڑ میں لگ گیا تھے اور جہاں جن لوگ جو کام کرنا ہے وہ کام کرنے سے ہی چھوٹ گیا تھے اور ایک ساڈین پر کہایا ہے ٹکٹ کٹی گئی ایسے لوگوں کو ٹکٹ دے دی گئی جو جیت نہیں سکتے تھے یہ تمام آروپ جو لگا رہے تھے تب بھی ہم نے بینجار سر سے پوچھا تھا کہ آپ پر ایکشن بھی ہو سکتا ہے اس پر ساتھ لاکھ روپے لینے گاروں کو انہوں نے چندلی آدھا اوپر لگایا تھا جو پروائی سکتی ہوئے ہیں تب بھی ان سے کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی کو جو کرنا ہوگا وہ کر سکتی ہے لیکن ہم تو سچ کہیں گے فیلال دیکھنا ہی ہے کہ اس نسکراشن کے بعد میں کیا وہ اپیل کرتے ہیں دوبارہ اس پر وچار کرنے کے لئے پارٹی کو بلکل اور ایک پارٹی کے براشرے سطر پر دوہزار انیس کے لوگ سبت چناؤں میں جب ہار ہوئی تھی تو اس وقت بھی کچھ نیتاؤں نے ممتہ ایسے ہی سوال اٹھائے تھے ان نیتاؤں کو ایک گروپ میں بارٹ دیا گیا تھا ان کو جی ٹونٹی تھری اس طرح سے سمبودت کیا جان لگا تھا کہ یہ وہ نیتاؤں ہیں جو پارٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں پارٹی فورم پر بات ہو رہی تھی پارٹی کے پکش میں بات ہو رہی تھی لیکن ممتہ وہاں اور بھی کچھ ویدھائک پور ویدھائک موجود تھے اور بھی کانگریس کے نیتاؤں تھے ان سے کوئی بات چیت ان کی طرف سے کوئی پرتکریا ان کا پروچ کیا رہا پارٹی کے پرتی دیکھئے 22 کریمان ویدھائکوں کی ٹکٹ کٹی گئی تھے تمام لوگ وہاں پر اکھٹا تھا ہم نے تو پی بھی دکھایا ویدھائک سب سے پہلے نیوز 18 کی ٹیم پہنچی تھی اور سب سے پہلے ہم نے ان کا انٹیویو دکھایا تھا وہ تمام لوگ اس بات کی ناراضری جائز کر رہے تھے کہ ان کی ٹکٹ کٹی گئی اور وہ ساب طور پہ کہہ رہے تھے ہماری ٹکٹ کٹی گئی اور ہاری ہوئی دیتے ہوئی جو پیٹے ہیں ان کو پارٹی ہار گئی تو سائے دو پہ ان کے جو تیور سے وہ بھی سچ تھے اور ہم نے بتایا بھی تھا وہ چائے پہ چرچہ کہہ رہے ہیں تو چائے پہ چرچہ جو ہے وہ ایسی چائے نہیں لگ رہی تھی کہ نارمل چائے ہو جو کہتے ہیں کہ ابلتی ہوئی چائے پہ چرچہ لگ رہی تھی تو انہیں بھی کھل کر بولا ہوا تھا اب دیکھنا ہی ہے کہ کیا باقی لوگوں کو نوکیسی جاری ہوتا ہے یا ان کے اوپر بھی نشکاسن کی جو گاز ہے تو گلتی ہے لیکن عموماً جو پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ ایسا کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں پہ جو ہے وہ سکس ایکسن لے لیتی ہے تاکہ دوسروں کو ایک میسیج چلا جائے کہ اگر آپ نے کچھ بھی بولا کوئی ایسی بات حالانکہ ممتہ اس بارے میں تو کانگرس پارٹی کا نترت تو زیادہ بہتر بات رکھ پائے گا لیکن یہ ان نتاؤں کو ایسا سندیش دینے کا پارٹی کو کیا علاب اس معاملے پر کارروائی ہونی چاہئے یہاں تو نام لیا جا رہا تھا ایک وقتی کا جبکہ راجنیتی میں عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن بھوپیش بگیل کا نام لے کر کے بھوپیش بگیل کا نام لے کر کے بھنی جائے سوال اور بیہزپس سنگھ اس بارے میں بار بار بات کر رہی تے کہیں بھوپیش بگیل کا نام لینے کی وجہ سے تو یہ ایکشن نہیں لیا گیا نہیں نہیں آپ کو تھوڑا ٹھیک کر دوں بھوپیش بگیل کا نام بھوپیش بگیل کا نام لے کر کے انہوں نے تی ایس پی دیو کا نام لیا تھا جی x expansion اگروا these پر پارٹی کو ہر کا سامنا کرنا پڑا ویرسپت سنگھ نے ٹی ایسی دیو کماری شلجہ پر آروپ لگا تھے دنہ جائے سنگھ نے ٹی ایسی دیو پر آروپ لگا تھے کماری شلجہ پر کچھ نہیں کہا تھا یہ ضرور کہا تھا کہ جو لوگ راز درباری تھے ہیں ان کو ٹکک دی گئی یہ ضرور ہے کہ جو پروہاری سچی دی چندن یادہ ان پر آروپ لگا تھا کہ انہوں نے ساتھ لات روپے جو ہے میں ممتہ آپ کے پاس آ رہا ہوں ہمارے ساتھ خود ویرسپت سنگھ صاحب موجود ہیں کانگریس پارٹی سے نشکاسیت کیے جانے کہ ابھی ابھی جانکاری شاید انہیں بھی ملی ہوگی ویرسپت جی یہ آپ کو جانکاری کب ملی کی پارٹی نے آپ کو چھ سال کے لیے نکال دیا ہے مجھے جانکاری ابھی تک سنہی دی رہی ہے آپ کے پاس آدھیکاری کوئی فون کوئی لیٹر کوئی میسیج نہیں آیا پارٹی کی طرف سے میڈیا میں چھل رہی خبریں سر اگر پارٹی نے ایکشن لیا تو اگلا قدم کیا ہوگا بریسپت سنگھا پارٹی کی پرتی جو آپ نے بات اٹھائی تھی کہ ہار کے لیے جن لوگوں کا نام یا جن بجے جن بجے جن بار رہے تھے ہم نے جو بات کہا ہے وہ کہا ہے اور جو بڑے نسانے پارٹی کا نقصان کر رہے تھے اس کے بارے ہم نے کھلا سا کیا ہے اس کے دبانے کے لیے یہ سڑی اتر کرتے ہیں تو پارٹی کو کھمی آجا بھگت سپڑے گا آپ تو 6 سال کے لیے آپ نکال دیا گیا پارٹی کو آگاہ بھی نہیں کر پائیے گا میں نے راستی ادھیک جی کو یہ پتر بھیج چکا ہے پہلے بھی جو بڑے نیتا بل کر کانگریز کو نقصان پہنچا رہے ہیں کانگریز کی درگتی کر رہے ہیں اس کے جمعار وہ لوگ ہیں آپ نے پہلے دیکھا ہوگا جن کے سارے لوگ کا نام آگے چکے ہیں آپ بتانا چاہیں گے لیکن اس کے لیے آپ نے پارٹی کو آگاہ کیا تو پارٹی نے آپ کو انوٹیس جاری کر دیا اب آگے کیا کریں گے سر بلکل سوچائی کے لڑائی انتیم تک لڑیں گے پارٹی سے تو اب نکال دی گئے ہیں کیا آپ الگ مورشاہ کھولیں گے یا پھر پارٹی سے یہ فیصلہ واپس لیے جانے کی امید ہے آپ کو پارٹی سے فیصلہ واپس لیے جانے کی امید کر رہے ہیں کیا کانگریس پارٹی فیصلہ واپس لیے سکتے ہیں سر واپس جا سکتے ہیں پارٹی میں آپ ہائی کمان سے بات کریں گے پھر دیکھیں شوالیں بہت شکریہ بریس پت سنگھ ہمارے ساتھ جڑے فون پر جن کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی سے ہائی کمان سے بات کرنے کے بعد وہ اس پر فیصلہ لیں گے ممتہ آپ نے بھی سنا ایک بار پھر انہوں نے کھل کر بولا کماری شیلجہ کا انہوں نے نام لیا پارٹی پرباری کا نام لیا ہے بلکل دیکھیں وہی میں نے کہا تھا کہ کماری شیلجہ پر انہوں نے پہلے بھی بیان دیا تھا کہ بولیور کی رنگ کی طرح وہ پوٹر شیشن کرواتی تھی اور ٹی ایس ٹی دیو جو ہے انہوں نے گمبیر آروپ لگایا تھے جو اس سمیہ درم بات کریں تو مکہ منٹری بھی تھے اور دوسری طرح پر بات کریں تو ٹکٹ باتنے کا دارومدار جو ہے وہ ٹی ایس ٹی دیو کے ہاتھ پہ بھی تھا اور دوسری طرح پر بات کریں تو ویرہ جائے سال جو ہے انہوں نے چندن یادہ اوپے آروپ لگایا تھا کہ انہوں نے سات لاکھ روپے لیے ہیں سدھے سدھے ٹکٹ کی لابنگ کو لے کر اور ٹی ایس ٹی دیو پر آروپ لگایا کہ جو لوگ رازدرباری نہیں تھے ان کو جو لوگ ان کی ٹکٹ کارٹ دی گئی اور جو رازدرباری سے ان کو ٹکٹ دی گئی جو ان کے بدلے میں جو رمیج سن کو ٹکٹ دی گئی اس کو لے کر بھی انہوں نے آروپ لگایا تو یہ تمام جو چیزیں تھیں اور آج تو بیٹھا کوری کی بینے جائے سال کے ہاں تمام جو بائیس جو ایکس ایم ایسے ہیں اس سمیں کے جو موجودہ درہائک ہیں جن کی ٹکٹ کارٹی گئی تو ان کو لے وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے بیان دے رہے تھے یہ سیدھی تصویریں ہم نے اس سمیں بکھائی بھی میٹنگ کی اور اس سمیں بھی ہم نے یہ سوال کیا تھا یہ بیٹھت کی جو خبر پہنچے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ نشکاسن بھی ہو سکتا ہے notice بھی جاری ہو سکتا ہے پارٹی جو ہے وہ تیکھے تیور بھی دکھا سکتی ہے اب ان لوگ نے کہا تھا کہ ہم تو پارٹی کے نت میں بیٹھت کر رہے ہیں اور جو فیصلہ ہوگا دیکھا جائے گا لیکن ہم پیچھے نہیں اٹیں گے ابھی بریض پتی سنگھ نے بھی یہ کہا پہلے بھی ہم نے بات کہی تھی تب بریض پتی سنگھ نے بھی کہا تھا کہ میں تو کسی سے ڈرتا نہیں ہوں اگر نکالنا ہے پارٹی کو تو ان لوگوں کو نکالیں جنہوں نے نقصان کیا ہے تیور تو وہ پہلے بھی سکتے دکھا رہے تھے اور جب notice ان کو ملا تھا جب notice کا انہوں نے جواب دیا تھا تو notice میں بھی انہوں نے اپنے تیور سکتے دکھایا تھے بس یہ انتظار ہے کہ کیا واقعی اس نے کڑے قدم اٹھائے جا سکتے ہیں اس پر سوال اٹھ رہے تھے بلکل بڑے چہروں کا نام لینا ممتہ نشد روح سے پارٹی یہ اس بارے میں ضرور گمبیرتا سے ویچار کر رہی تھی کیونکہ notice بھی پہلے آپ نے بتایا کہ یہ جاری کیا گیا تھا اور اس کے بارے میں لیکن سچ کی لڑائی لڑنے کی بات وہ بار بار کہہ رہے تھے اور ایک بار پھر سے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کے بارے میں عالا کمان سے بات کریں گے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ لیا جائے گا اور حالانکہ آگے سچ کیلئے لڑائی لڑتے رہیں گے ممتہ وہ اس بات کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں بہت شکریہ ممتہ آپ کا بھی جانکاری دینے کے لیے